بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم نمبر 82 سے شروع کرتے ہیں درس الواحد و شروع نے 21 سبق کیا جی یہ جو اس سے پیچھے والا پیج ہے دعور جمیلہ غرف یہ والا پیج ہے سر یہ ذرا ریپیٹ کروا دیں گے کیونکہ ریکارڈنگ نہیں کل والی سنی ٹھیک ہے دعور کہتے ہیں منزل کو جمیلہ خوبصورت غرف کمرے رومز تفضل یس پلیز جی سر مشاہدہ دیکھنا مشاہدہ کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں ریدو میں چاہتا ہوں تو ریدو آپ چاہتے ہو تو ریدو وہ چاہتی ہے یو ریدو وہ چاہتا ہے ادور الخامس پانچویں منزل یدخلو وہ داخل ہوتا ہے باب دروازہ ٹھیک پڑھو سیر الحوار السالس جی پڑھیں الحوار السالس حوار السالس انزور وستمیوائی المشتری ٹھیک ہے جی المشتری السلام علیکم البعی وعلیکم السلام ایہ خدمت خدمت ایہ خدمت ان کا مطلب ہوتا ہے how may I help you ایہ خدمت ہوں میں آئے ٹھیک ہوگیا اور مشتری سر مشتری کہتے ہیں خریدار کو بائی کہتے ہیں بیچنے والے کو سیلر اور بائی المشتری ٹھیک ہوگیا المشتری اردو بازا بازا اساسی بازال اساسی باز کہتے ہیں کچھ اساس کہتے ہیں فرنیچر ٹھیک ہوگیا سر اردو مطلب میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ فرنیچر فکر لیں آپ میں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں یعنی آپ خریدار کہہ رہا ہے کہ میں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں البائی مازا تردو غرف نوم لی غرف نوم لی حرف جر اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے تو اردو آپ چاہتے ہو مازا کیا غرف نوم بیڈروم ٹھیک بہتا ہے المشتری اردو سریر و ستارا و ستارا سریر سریر پلنگ ستارا پردہ کرٹن ٹھیک ہوگیا ستارا البائی و مازا تردو لی غرفت جلوس غرفت الجلوس لیوینگ روم ستارا ستارا مازا تردو مطبق للمطبق مطبق کہتے ہیں کچن کو المشتری اردو فرن و سلاجت سلاجا فرن کہتے ہیں اوون کو سلاجا کہتے ہیں فریج کو ریفریجیریٹر بلکل البائی و مزا تردو للحمام باتروم ٹھیک ہے سخان کہتے ہیں اوون کو میرا کہتے ہیں ششے کو سر یہ پیچھے جو تھا فرن و سلاجا اس میں نہیں تھا اوون اور سر 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 کہتے ہیں اس کو گیزر کو میرا شیشا گیزر البائی حل دردو شی اکھرا اکھرا شای آخرا سمتنگ ایلس ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیزر ٹھیک ہے آخرا سر یہ لام کیا ہے حرفے حرفے جر پرپوزیشن کو حرفے جر کہتے ہیں اور جب بھی حرفے جر کسی لفظ سے پہلے آتا ہے تو اس لفظ کے آخر میں ہم کسرہ لگاتے ہیں یہ کل بھی بتایا تھا بالکل کل ہم نے شاید حرفے جر فی پڑھا تھا آج حرفے جر لی آج ہم نے دوسرا حرفے جر سی کری ہے المشتری اردو سریعا وسطارا البائی غفرت جلوس لی غرفت جلوس لی غرفت جلوس المشتری اردو ارکتا و سجادہ البائی و مزات اردو لل متباخی ٹھیک ہے المشتری اردو فرنہ و سلاجت البائی و مزات اردو لی الحمام لی الحمامی بالکل المشتری اردو سخانا و مرات سخانا سخانا و مرات البائی حل تردو شئی اخر المشتری شکرا و ردو مشاہدات مشاہدات الاساسی البائی تفزل سخانا نوکی المفردات المفردات الاساسی انظر و ستمیع وعد متبخ غرفت غرفت عام غرفت جلوس اساس ستاره ارکتا سجادت سلاجت سخان فرن میراد عبائی مشتری اگلا سوار آپ کا عمر کیا اوکے نیکس تدریب الول سلپینہ کتت الاساسی والمکان اللذی توجدو فی وہ کہہ رہا ہے کتت الاساس کہتا ہے پارٹ آف فنیچر کو وہ کہہ رہا ہے پارٹ آف فنیچر کو اس جگہ کے ساتھ جوڑیں جہاں وہ پائی جاتی ہے تو یہ سوار بھی آپ کا عمر کیا ٹھیک ہے یہ آپ نے فرص کیا جو شیشہ ہے امام پا جاتا امام اسا جوڑ دیا یہ بیڈ ہے یہ غرفت نوم میں جوڑ گیا یہ اس طرح جوڑ گیا یہ اس طرح جوڑ گیا ٹھیک ہے یہ پھر اس طرح جوڑ گیا یہ پھر اس طرح جوڑ گیا ایسا جوڑنے ہیں ان کو نیکسٹ ایسا جوڑ گیا ٹھیک ہے اس طرح تصویر کی طرف اشارہ کرو جس کے نام آپillar سنو ٹھیک ہے تو بتانا شکہ کون سی تصویر ہے پہلی دوسری چیسی چوتی پانچویں سٹی ساتویں کون سی ہے شکہ سر کیا کچھے ہوتا ہے شکہ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں بلکل ساتویں تصویر ہے ٹھیک ہے ہلی ہے قرفت نوم صورت رابعہ سجادہ 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 بائٹ بائٹ پانچ میں پانچ میں تصویر عریقہ دوسری تصویر عریقہ کہتے ہیں سوفے کو ہمام ہمام چھٹی چھٹی ہو گیا آگلہ سو پڑیں مفرداد زافیہ جی مفرداد زافیہ الارض و انظر و سمی وعد مفرداد زافیہ السبت 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 الآہد السلاثة 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 سلاثة سنڈے 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 سے شروع ہوتا ہے سیٹڈے سے شروع ہوتا ہے سیٹڈے سے سوری آگیا تدریب الاول تدریب الاول اکمل ایام 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 الاسبوعی ایام الاسبوعی ایام کہتے ہیں دنوں کو دیز تو کہہ رہا آفتے کے دن مکمل کریں الاسبت الاسبت الاغد ٹھیک الاسنین الاسنین السلسہ الاربعہ سوریہ السلسہ ٹھیک ہے الاربعہ الخمیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایام الاسبوعی ایام الاسبوعی ترطیب دیں ترطیب دیں مرد دنوں کو بالکل ہفتے کے دنوں کو ترطیب دیں ایام الاسبعہ الاسبعہ الاسنین 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 السلسہ الاربعہ ٹھیک 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 ہوا اول تبادل السوال جوابا ما زمیلت تما فی المثال التسکونو نام اسکونو فی بیت ٹھیک ہو گیا اچھا وہ جو ایب میں نے آپ سے کہا تھا کوئی شروع کیا نہیں کی نہیں سر کیا وجہ بنینا شروع کرنے کی وہ سر مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ ایب کا نام بتائیے گا پلیز اچھا دو ایب سے ہیں ایک کا نام ہے ممیم رائز اور ڈیو سلی کا ڈیو لنگو جو ریکمینڈیڈ ہے میٹر سے وہ ممیم رائز ہے لیکن ممیم رائز کا یہ ہے کہ وہ کوئی سال کا میں کہہ سے دو ہزار لیتے ہیں پورے سال کا جو ڈیو لنگو ہے وہ فری ہے لیکن جو میرے ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے ممیم رائز ہے اپٹیکیشن آگے آپ دیکھ لیں کونسی آپ نے چوز کرنے میں سے کیونکہ وہ جو اپس ہوتی ہیں ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ یاد کرنے والے کڑاتے ہیں وہ صحیح سے سٹم ہوتا ہے پورا آپ دیکھ لیں نا دونوں اپس جو آپ کو بتے لگے مجھے میسے جو ریکمینڈیڈ ہے وہ میم رائز اپلیکیشن ہے میم رائز اور دوسری کونسی ہے ڈیو لنگو ویسے تو اور بھی بہت سری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اسے میں کرتا ہوں انچالا حل حل کا مطلب کیا حد ہے کیا کیا تسپونوں رہتے ہیں آپ رہتے ہو آپ رہتے ہو فی بھائی گھر میں ٹھیک ہے نام اسکونوں میں رہتا ہوں فی بھائی گھر میں حل حل تسکونوں فی شکہ مہم اسکونوں فی شکہ اچھا سوال ہے مثال میں بھائی کے ساتھ کسر ہے کیوں لگا ہو ہے ہم نے دمہ فتح کیوں نہیں لگایا فی ہی مطلب صرف وہ حروف جر جر طرف جر فی نے اس کو کسرہ دے دیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی خلال تسکونوں آپ رہتے ہو اسکونوں میں رہتا ہوں وہ رہتا ہے اس کے اندبی کیا ہوگی اسکونوں 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 وہ رہتی ہے اسکونوں تسکونوں تھسکونوں ٹھیک سکونوں آگے حل تسکنو حیل جامعہ فی حیل جامعہ نام اسکنو فی حیل جامعہ حل تسکنو فی حیل مطار نام اسکنو فی حیل مطار اور حل تسکنو فی بائی نام اسکنو فی بائی نام اسکنو فی بائی اپکت دریبو سانی ہاتی جملان کما فی المثال المثال اریدو شکتا فی فزلکا اریدو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے اپارٹمنٹ شکر کے ساتھ ہم نے فتح کیوں لگائی دماغ کا ساتھ کیوں نہیں لگائی کیونکہ اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے اور یہ دو جو میں چاہتا ہوں آپ چانے والا جو فیل ہے اس کے ایکشن شکر پہ ہو رہا ہے تو شکر اس لئے ہم نے اس کے اوپر فتح لگائی ٹھیک ہے نہیں کیسے سے نہیں مطلب رول کیا اوری دو فیل ہے نا میں چاہتا ہوں اب اس چانے کا ایکشن کس چیز پہ ہو رہا ہے شکر پہ شکر پہ تو جس چیز پہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفہول بھی ہی کہتے ہیں مفہول بھی ہی لکھ کے دکھاؤ مفہول بھی ہی جی سر لکھتے ہیں ٹھیک مفہول بھی ہی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں اوبجیکٹ آف دا سنٹنس انگلیش میں سنٹنس کے تینے سے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سبجیکٹ دوسرا ہوتا ہے ورب اور تیسرا ہوتا ہے اوبجیکٹ تو اوبجیکٹ کو ہم اٹبی میں مفہول بھی ہی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر اور سال لازم میں اوبجیکٹ وہ لازم ہوتا ہے جس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفہول بھی ہی کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فتح لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلنے اب آیا بھائیں کچی سن لیں ردو سبجیکٹ ہو گیا دیکھیں سارے دیکھو اسم کہتے ہیں ناؤن کو اچھا جی اب جو عربی میں اسم ہوتا ہے اس کو ہم تین کیٹیگریز میں لگتے ہیں ہر اسم کو عراب کی حالت کے لیانے سے یعنی کہ عراب کہتے ہیں آخری حرکت کے لیانے سے ہم اسم کو تین کیٹیگریز میں لگتے ہیں پہلا ہوتی ہے مرفو دوسری ہوتی ہے منصوب تیسری ہوتی ہے مجرور صحیح ہو گیا اچھا جی مرفو منصوب مجرور سر ان کے ساتھ مفرد ارفاز کے لیے سنگ جی آپ یواز کاٹ گیا ریپیٹ کریں اسم ناؤن ہو گیا نا جی اسم کہتے ہیں ناؤن کو اور مرفو مرفو منصوب منجرور اس کی آگے تین کیٹیگریز ہیں ناؤن کی مطلب پرو ناؤن کو کرا نہیں نہیں پرو ناؤن یہ الگر چیز ہے ابھی اس کو ہم نے تصویر سے نہیں پڑھا تو میں اب بھی آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں آسان دیسی الفاظ میں ٹھیک ہے جی اچھا یہ تین کیٹیگریز ہوگی اب جس واحد لفظ کے آخر میں جس مفرد ورڈ لفظ کے آخر میں دمہ ہوگی اس کو ہم مرفو اسم کہیں گے کیا کہیں گے کہ یہ مرفو اسم ہے جیسے کتابن بلکن میں اگر آپ سے پوچھوں اس کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مرفو ہے کیا کہیں گے آپ مجھے مرفو ہے بلکن اب جس لفظ کے آخر میں فتح ہو اس کو منصوب کہتے ہیں جیسے کتابن کتابن اب میں اگر آپ سے پوچھوں کتابن کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے منصوب صحیح ہو گیا جس لفظ کے آخر میں کسرہ ہو جس واحد لفظ کے آخر میں یہ مصنع اور جمع کی بات نہیں کر رہا جس واحد لفظ کے آخر میں کسرہ ہو اس کو مجھرور کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کتابن کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے اس کی اعرابی حالت مجھرور ہے اب یہ جو لفظ تھا ہم نے پڑھا تھا شکتن شکتن کی اعرابی حالت کیا ہے منصوب 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 اچھا جی اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے اس کی ریزن کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے منصوب کیوں ہے مفعول بھی ہی تو یہ بھی ساتھ یاد کر لیں کہ مفعول بھی جو بھی لفظ ہوگا وہ منصوب ہوگا مفعول بھی ہی ہمیشہ کیا ہوگا منصوب مفعول بھی ہی کا مطلب کیا ہوگا مطلب کیا رول ہے مفعول بھی ابھی آپ کو میں نے بتاعتا وہ صرف منصوب ہوگا جو مفعول بھی ہی کی جو آخری حالت ہوگی وہ ممیشہ فتح ہوگی ٹھیک ہے جی وہ منصوب ہوگا یہ تو ناؤن کی ٹائپس ہیں نا تو یہ اوبجیکٹ کے ساتھ یہ رول کیوں لگ رہے تو اوبجیکٹ بھی ناؤن ہی ہوتے اوبجیکٹ کوئی علیہ دا چیز نہیں ہوتی نہیں سر ناؤن مطلب کہ کوئی نام جگہ کا نام مطلب ہیشی یا علی یہ ناؤن ہو گیا نا تو اوبجیکٹ تو ہے جس پہ علی کام کر رہا ہے چلی یہ بھی دیکھنا پھر آپ بے سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو کلمہ کسے کہتے ہیں ورڈ کو صحیح ہو گیا کوئی بھی لفظ ہو بشک فیل ہو جو بھی اس کو کلمہ کہتے ہیں اب عربی میں کلمہ کی صرف تین کٹیگریز ہیں کتنی کٹیگریز ہیں تین تین انگلیش میں تو زیادہ ہے نا ناؤن پرو ناؤن ورڈ ایڈجیکٹیو فلانا ٹھگانا عربی میں صرف تین ہے پہلی ہے اسم ٹھیک جسے مراد نام بھی ہیں چیزیں بھی ہیں ایڈجیکٹیو بھی ہیں پرو ناؤن بھی ہیں آسان لفظوں میں ناؤن پرو ناؤن ایڈجیکٹیو ان سب قوم کے کہتے ہیں اسم ٹھیک ہے ڈیمانسٹیٹیو پرو ناؤن یہ سب جنہی بھی کٹیگری ہیں سب اسم ہوگی پھر دوسری کٹیگری ہے فیل کیا چیز ہے فیل مطلب فیل اسمیں صرف اور صرف ایکشن ہوگا اور کچھ نہیں ہے صرف ورب صرف ایکشن تیسری کٹیگری آسان اب ایسے میں نے گرامر کے لیکچر ناؤن بنا کے ناؤن یوٹیوب پر ڈالے میں وہ میں سٹون کو ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سنیں اس کے اندر ہومورگ دیا ہوتا اچھا خاصا وہ بھی کرتے لیکن یوٹیوب پر چلاؤ آپ کی بین اسی تک گزارہ کرتے اچھا جی اب حرف کیا ہوتا ہے حرف ہوتی ہے پریپوزیشن کنجکشن صرف یہ دو ہوتی ہے ٹھیک ہے انگلیش میں اس کو پارٹی کر کہتے ہیں حرف کو ٹھیک اچھا جی جو حرف ہوتا ہے اس کا علیہدہ اسے کوئی اتنا خاص مطلب نہیں ہوتا جملے ہی میں اس کا مطلب صحیح واضح ہوتا ہے لیکن چلو چھوڑھو سے اب باتیں اسم پہ اسم کو ڈوائڈ کرنے کے چار طریقے ہیں پہلے طریقے میں اس کو دو کٹیگریز میں ڈوائڈ کیا جاتے ہیں کنی کٹیگریز میں دو دو بلکہ آج میں نے ایک دکچر میں بتایا بھی تھا ٹھیک ہے ہاں یہ ہے اکسامل اسمی ٹائپس آف اسم اب پہلی چیز میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اس کو دو کٹیگریز میں ڈوائڈ کیے گئے کونسی مارفہ اور نکیڑا مارفہ نکیڑا دونوں اردو کے اردو میں بھی ہیں مارفہ کسی کہتے ہیں ڈیفنیٹ کو نکیڑا انڈیفنیٹ مارفہ مشہور نکیڑا عام چیز ٹھیک ہے یہ پہل یہ پہلی ٹائپ آف ڈیویجن اسم کی جس میں ہم نے اس کو دو کٹیگریز میں ڈوائڈ کر دیا اب دوسری جو ٹائپ ہے اس میں بھی ہم اسم کو دو کٹیگریز میں ڈوائڈ کرتے ہیں وہ ہے مزکر اور مونس فیمنین اوکی ٹیک انگلیش میں تین کٹیگریز ہو کی ہیں مسکلین فیمنین نیوٹر لیکن عربی میں سب دو ہیں تو جو نیوٹر والی ہے وہ بھی ہم نے یا تو مزکر میں ڈالنی ہے یا مونس میں فرض کیا کتاب یہ حقیقت میں نہ مزکر ہے نہ مونس ہے لیکن ہم نے اس کو مزکر کی کٹیگریز میں ڈالا ہے وہ بھی ڈالنے کے وجہ ہے خیر ہم بار میں انشاءاللہ کہا لیں گے تیسری جو چیز ہے وہ عرب کی عرب کہتے ہیں سب سے آخری حرکت کو عرب کسے کہتے ہیں آخری حرکت سب سے آخری حرکت سب سے آخری واؤول کو اس لحاظ سے اسم کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا مرفو منصوب مجرور اوکی پھر جو اگری ٹائپ آف ڈیویزن کہہ اسم کو ڈیوائیڈ کرنے کا وہ ہے مفرد مصنا جمع مفرد کہتے ہیں سنگولر کو مصنا کہتے ہیں ڈیوال کو جمع کہتے ہیں پلورر کو انگلیش میں صرف دو کٹیگریز ہوتی ہیں عربی میں یہاں پہ تین کٹیگریز مفرد مصنا بلکل مصنا جمع صحیح ہو گیا اب جب کبھی بھی آپ کو اسم دیکھیں گے نا اسم وہ اس میں وہ ان دونوں میں سے کٹیگریز ملازمی ہونا چاہیے پھر ساتھ ان دونوں میں سے بھی ایک ملازمی ہونا چاہیے ان تینوں میں سے ایک ملازمی ہونا چاہیے اور ان تینوں میں سے ایک ملازمی ہونا چاہیے کیا تھے کیا ہونا چاہیے دوبارہ سنیں جو بھی اسم ہوگا جو بھی اسم جیسے یہ کتاب اسم اس کو ان دونوں میں سے ایک ملازمی ہونا چاہیے ان تینوں میں سے ایک میں لازمی ہونا چاہیے ان تینوں میں سے ایک میں لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ فرص یہ ہے کتاب ان کو دیکھیں کتاب ان معرفہ ہے یا نکرا 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 ٹھیک ہے کتاب ان مذکر ہے مونس ہے کتاب کا مذکر ہے مذکر ہے مذکر میں آئے گا مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو مذکر میں آئے گا نہیں یہ اس کا رول ہوتا ہے خیر بعد میں پڑا بھی بس فیلالہ سالوزوں میں مذکر کر لیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو جار بتا دیا جواب پھر کتاب مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے یہ سر آخر میں مفروب مرفوع مرفوع ہے ٹھیک ہے جی کتاب مفرد ہے مصنع ہے جمع ہے مفرد مفرد ہے ٹھیک ہوں گیا اب یہ جو لازمیام پڑھ رہیتے ہیں شکہ اس کا بتا ہے مجھے شکتن یہ مرفع ہے یا نکر ہے شکتن نکرہ ٹھیک ہے مذکر ہے مونس سے مذکر مونس ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا لگی بھی ہے کیا لگا ہوئے ٹھیک ٹھیک گولتا جس لحس کے آخر میں گولتا ہوگی وہ مونس ہوگا صحیح اب شکتن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے فتح منصوب ہے منصوب ہے پھر شکتن مفرد ہے مصنع ہے جمع ہے مفرد ٹھیک ہے سمجھ آگی کوئی مسئلہ مفرد ٹھیک ہے سمجھ آگی کی نہیں ہوا نکر ہے اس کی اوپر فیل کے ایکشن ہورا ہے تو یہ منصوب ہے مریدو سجادتن میں فضلکہ مریدو ستارتن میں فضلکہ مریدو نیراتن میں فضلکہ مریدو ارکتن میں فضلکہ مریدو ستارتن 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 میں فضلکہ جامعیت لا اسکنو فی حی المکہ حل مکہ حل تسکنو فی مکہ 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 اس کے آخر میں یہ نہیں مطلب لگائیں گے مکہ کے آخر میں ہم فتح لگائیں گے کیونکہ یہ ممنون منصرف ہے یا انجلاب آگے پڑھیں گے نہیں ہے حل تسکنو فی مکہ ٹھیک ہے لا اسکنو فی المدینہ حل تسکنو فی المدینہ حل تسکنو فی المدینہ مگدینہ لا اسکنو فی المکہ نیک انتدریب الرابع ٹھیک زیادہ لی سوالا والجوابا مازمی لگ کما پی المثال المثال مازہ تردو لی غرفت النوم مازہ مازہ مطلب ہے مازہ کیا آزا کا مطلب ہوتا ہے یہ مازا وہ مازا کیا مازا توریدو لی غرفہ تین نو مازا توریدو ستارا مازا توریدو لی غرفہ تین نو مازا توریدو لی غرفہ تین مطبخ مازا توریدو لی غرفہ تین نو مازا توریدو لی غرفہ تین مازا توریدو لی المدبخی آواز آپ کی بلکل بند ہوگی ہے آپ کی آواز بلکل نہیں آرہی مجھے مازا توریتو للمدبہ توریتو سلاجہ مازا توریتو توریتو الحمام للحمام یا علف کو اٹھا کے لی لگا دینے بلکل مازا توریتو للمدبہ توریتو للمدبہ توریتو للمدبہ توریتو ویہاں مازا توریتو غرفتالجلوس پوریتو لی گرفتالجلوسی مازا تریدو غرفت الجلوسی مازا تریدو لی غرفت الجلوسی غرفت جلوسی غرفت آرکتر آرکتن ٹھیک ہے دیکھن جو بھی لفظ یہاں پہ لکھاؤں اس کے ساتھ ہم نے صرف لی لگانا ہے وہ کچھ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہوئی مازا توریدو لی گروفتی نوم توریدو سریران سریران مازا توریدو لی گروفتی جلوس توریدو سجادتان مازا توریدو توریدو مطبخ للمطبخی للمطبخی توریدو فورنا ٹھیک ہوئی سہی ہے نیکسٹ تل تدریبو خامس سہی ہے تبادل السوال جوابو ما زمیلک کما فی المثال المثال غم گروفتن فی شکتی فی شکتی خمسو گروفی مورا فین ٹھیک ہے خوابین فی ای دور شکتی فی ای ای دور شکتو فی ای دور شکتو فی ای دور شکتو فی دورن خامس کم غرپت کم غرپت فی فی فش شک شرین کے پل شدہ ہے نا تو اس کو فی سا جوڑ دیں گے فش شک نظر یہ نچلانی بھی کریں گے اس میں بھی وہی سوال پوچھنا نا کہ اپارڈویر میں کتنے کمرے ہیں سوال تو وہی ہے کم غرپت فی شک آتی ہیں اپارٹن میں چار کمرے ہیں آپ کی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مجھے آواز نہیں آرہی اسلام علیکم آتی ہیں اب آئی ہے تھوڑی بود فی شکتن آربو غرپن آرباؤ غرپن آرباؤ غرپن فی آینی دورن شکت فی آئی دورش شکت سوال فی دورن شکت پی دورن رابی کم غرپتیں فی شکتی فی شکتی سلاسوں غرفین غرفین ٹھیک ہے غرفین فی اینی دورین شکتو فی دورین سلاس سلا فی دورین سالس سالس فی دورین سالس کم غرفتن فی شکتی فی شکتی خمسو غرفین فی اینی دورین شکتو فی دور سانی کم غرفتن فی شکتن فی شکتن اربعو غرفین غرفین فی اینی دورین شکتو فی دورین اول ٹھیک ہو گیا التدریب رابے التدریب سادس سادس دو ایسا رئی ہے چھٹی ہے چھٹی مشک التدریب سادس ستہ ستہ سے ثابت ہے سر ستہ کہتے ہیں سکس کو سادس کہتے ہیں چھٹے کو اچھا 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 ستہ سے چھٹا سادس التدریب السادس حاتی جملہ کما فی المثال مسالینی مسالینی المثال لدین شکتن جمیلتن لدین بیتن جمیلن لدین بیتن جمیلن لدین بیتن جمیلن زرہ ادھر دیکھیں ہم جو ہوتی ہے نا ایڈجیکٹیو اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں نات اوکی ٹھیک اور اس کو صفہ بھی کہتے ہیں نظر آلہ ہے نا سکرین پہ ایڈجیکٹیو جی زر ایڈجیکٹیو کو نات اور جو دوسرا ہوتا ہے جس کی خوبی بیان کی جاری ہے اس کو منعوت کہتے ہیں اس کو ہم محصوب بھی کہتے ہیں اوکی ٹھیک سیر محصوب یا منعوت بس منعوت یاد کر لیں تو کافی ہے منعوت اور نات انگلیش میں جو ہوتی ہے نات پہلے آتی ہے منعوت بان میں آتا ہے لیکن عربی میں منعوت پہلے آتا ہے نات بان میں آتی ہے جیسے تاجیرون امینون تاجیر کہتے ہیں مرچنٹ کو امین کہتے ہیں آنئسٹ کو تو انگلیش میں آننسٹ مرچنٹ ہم کہتے ہیں آن dengan payer ہے مرچنٹ باد میں ہے لیکن عربی میں مرچنٹ پہلے آیا ہے آنسٹ باد میں آیا ہے تو یہ یاد کرنے کہ منعوت ہمیشہ پہلے ہوتا ہے نات ہمیشہ باد میں ہوتی ہے ایسے جمیلہ تنو خوبصورت گلاب کا پھول اس میں وردہ پہلے آیا ہے جمیلہ باد میں آیا ہے کتاب مفیدن اس میں بھی منعوت پہلے آیا ہے نات باد میں آئی ہے ایسے جی سر اب یہ جو چار ٹائپس ہیں نا کلاسیفیکشن کی جو نات ہوتی ہے منعوت کو ان چاروں میں فالو کرتی ہے فرسیہ کتاب اگر نکرہ ہے تو اس کی جو نات ہوگی وہ بھی نکرہ ہوگی ٹھیک ہے اگر کتاب مذکر ہے تو اس کی نات بھی لازمی مذکر ہونی چاہیے ٹھیک اگر کتاب مرفوع ہے تو اس کی نات بھی لازمی مرفوع ہونی چاہیے اگر کتاب مفرد ہے تو اس کی نات بھی لازمی مفرد ہونی اگر جمیل ہے مگر خوبصورت کتاب اگر کہیں تو کتاب جو ہے وہ مذکر ہے جمیل کریں گے جمیل لا نہیں کریں گے بلکل اب یہ دیکھ لیں بائیت مذکر ہے تو اس کی نات بھی مذکر ہے بائیت مرفوع ہے تو اس کی نات بھی مرفوع ہے بائیت نکرا ہے تو اس کی نات بھی نکرا ہے تو سر اگر یہ وہ جو آپ نے ابھی رول بتایا تو یہ جمیل پہلے نہیں آنا چاہیے بائیت سے میں نے کہا تھا منوت پہلے آنا چاہیے دیکھیں دوبارہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہیں پہ منوت پلس نات کیا مطلب ہے کہ منوت پہلے ہوگا نات باد میں ہوگی انگلیش میں نات پہلے ہوتی ہے منوت بعد میں ہوتی ہے انگلیش ایڈ بی کا الٹا سسٹم ہے ٹھیک ٹھیک پہلے منوت آئی ہے بعد میں نات آئی ہے صحیح آنے پھر لدینہ شکہ تون جمیلہ لدینہ بھائی تون جمیل اساس کیا تھا سر اساس کیا تھا پر نیچر پر نیچر کی موننس ہے نا سر اساس کو ہم سنگلال ورڈ کر سنڈر کرتے ہیں مسکولین لدینہ اساسون جمیلون جمیلون ٹھیک وہ سر اور سر لDR موننسات آواز نہیں آلیا آپ کی مجھے آواز نہیں آلیا آپ